بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کی ختمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو وزٹ کر رہا تھا ہوں ایک اے سی شاپ کی جو کی شور کمپنی کے پرادکٹس کے بہت بڑے ڈیلر ہیں ان کے پاس چارج کنٹرولر بیٹری چارجر اور انورٹرز آویلیبل ہیں چارج کنٹرولر میں پی ڈبلیو ایم بھی ہیں اور ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر بھی آویلیبل ہیں تو ان پرادکٹس کی سپیسیفکیشن اور پرائس میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں میں کوہش کروں گا کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور سارے پرادکٹس میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتا اس وجہ سے کچھ پرادکٹس میں دکھا رہتا ہوں اور ان کے پرائس میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 ایم پیر کا 12 وولٹ چارجر ہے اور اس کو آپ 7 ایم پیر آور بیٹری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو پرائس ہے وہ 450 روپے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس 10 ایم پیر کا چارجر ہیں 20 ایم پیر کا ہے اور 30 ایم پیر کا چارجر ہیں جو 10 ایم پیر کا چارجر ہے اس کی پرائس 1250 روپے ہیں 20 ایم پیر کے چارجر کی پرائس 21 روپے ہیں اور 30 ایم پیر چارجر کی پرائس 2700 روپے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے فرنٹ پر ایک نام ہے جسے آپ اس کے ایم پیر کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ایک ایمپیر میٹر ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹری کو کتنے ایمپیر مل رہے ہیں تو آپ اس میں سے اپنے لحاظ سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹی بڑی بیٹری کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میکسیمم جو آپ یوز کر سکیں گے دو سو ایمپیر آور کی بیٹری آپ ٹونٹی ایمپیر چارجر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا آپ دو سو دس دو سو بیس تک کی بیٹری بھی اس سے چارج کر سکتے ہیں اپنی پیٹی چارج کنٹرولر ہے تو یہ آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ وہی اپنی پیٹی چارج کنٹرولر ہے اس میں بھی 10 ایمپیر کے بھی ہیں 20 ایمپیر کے بھی ہیں اور 30 ایمپیر کے بھی چارج کنٹرولر آویلیبل ہے چونکہ اپنی پیٹی جو ٹکنالوجی ہے یہ ایڈوانس ہے اس وجہ سے اس کی جو پرائس ہے وہ پی ڈیو ایم چارج کنٹرولر سے زیادہ ہوتی ہے ایک اور بات جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی ان کے پرادکٹس ہیں ان کی پیکنگ میں ایک تو یوزر مینویل موجود ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ورنٹی کارڈ اس میں موجود ہوتا ہے لیکن شاپ والے اس کی ورنٹی نہیں دیتے اب میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے اور آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں کہ اس کے ڈسپلی کے دونوں سیڈوں پر چار بٹن ہے اور ایک بلیک ڈارٹ ہے تو جو لفٹ سیڈ والے بٹن ہیں یہ اپ ڈاؤن کے لیے ہیں اور ان کے درمیان میں جو ڈارٹ ہے وہ ری سٹ والا بٹن ہے اور رائٹ سیڈ جو بٹن ہے وہ اس کی سیٹنگ کے لیے ہیں یہ یہاں پہ آپ اس کے کنیکشن دے سکتے ہیں سولر پینل کے اور بیٹری کے اور ساتھ آپ اس سے آوٹ پوٹ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ دوٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یوزر مینویل میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں بہت اسی ہیں آپ ایزیلی اس کو کنیکشن دے سکتے ہیں اور آپ اسے خود انسٹال کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ پی وی ایم اور ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر میں کیا فرق ہے اور کون کون سی خوبیاں ہیں اور کون کون سی خامیاں ہیں دونوں میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں تو ان کو انشاءاللہ ہم کریئر کریں گے تو یہ اس کا ورانٹی کارٹ ہے لیکن اس ورانٹی کارٹ کی کوئی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس پر ساری کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ وارنٹی کلیم کر سکتے ہیں لیکن شاید یہ صرف ان کے لوکل جو کسٹومرز ہیں جو چینیز کسٹومر ہیں ان کے ان کے لیے یہ کارامت ہوگا ہمارے لیے یہ کوئی کارامت نہیں ہے اور اس کا یہ یوزر میلول ہے اس میں ساری چیزیں منشن ہیں کہ آپ اس کو کنیکشن کیسے دیں گے اور اس کے جو بٹن ہیں یہ کس کام کے لیے ہیں کس مقصد کے لیے ہیں تو اب آتے ہیں ان کے پرائس پر تو یہ ایم پی ٹی چارج کنٹرولر جو ہیں یہ دس ایم پیر ٹوانٹی ایم پیر اور ترٹی ایم پیر کے حساب سے ان کے پاس آویلیبل ہیں دس ایم پیر جو ایم پی ٹی چارج کنٹرولر ہے اس کی پرائس تین ہزار ہے ٹوانٹی ایم پیر کی پرائس تین ہزار پانچ سو ہے اور ترٹی ایم پیر کی پرائس چار ہزار روپے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس انورٹرز ہیں اور یہ انورٹرز بھی ڈیفرنٹ وارٹیج کے ہیں ابھی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ 2000 وارٹ کا انورٹر ہے یہ بھی سیم کمپنی کا ہے اور اس کے پاس بھی وحیر ڈاکومنٹ سے ایک ورانٹی کارڈ ہے اور ایک یوزر میانول ہے تو ورانٹی کارڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یوزر میانول کو ہم یوز کر کے اس کی انسٹالیشن کر سکیں گے ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ جو انورٹر ہے یہ آپ صرف بیٹری کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیٹری نہیں ہے تو آپ اس کو ڈائریک سولر کے ساتھ نہیں لگا سکتے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو انورٹر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی شور کمپنی کے انورٹر بھی میں دکھا رہا ہوں یہ سارے مارڈیفائٹ سکوئر ویو ہیں یہ پیور سین ویو نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سکوئر ویو کیا ہوتا ہے مارڈیفائٹ سکوئر ویو کیا ہوتا ہے اور پیور سین ویو کیا ہوتا ہے سکوئر ویو اور مارڈیفائٹ سکوئر ویو کے ہمارے لوڈ پہ کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں ہماری جو اپلیانسز ہیں ان پہ کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ہماری جو بیٹری کی کنزمشن ہے وہ کتنی پرسنٹ زیادہ ہوتی ہے پیور سین ویو انورٹر سے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں یہ انورٹر کا بیگ سیڈ ہے جس پہ ایک ساکٹ لگا ہوا ہے تو ٹو 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 وڈ کے لئے اور اس کا آن آفٹ بٹن ہے اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ کونگ فین ہے اور ٹو 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 ٹرمینلز ہیں تو ہم ان ٹرمینلز کے ساتھ بیٹری کو کننیٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ سوڈر کو کننٹ نہیں کر سکتے ساتھ میں پیڈ ڈب لی ام جو چارج کنٹرولر ہے ان کے پرائس بھی ساتھ ساتھ بتا لیتا ہوں جو دس ایمپیئر کا پیوڈیو ایم چارج کنٹرولر ہے اس کی پرائس تیرہ سو ہے ٹونٹی ایمپیئر کی پرائس پندرہ سو ہے اور ترٹی ایمپیئر کی پرائس پچیس سو روپے ہیں تو دوستو آج تک اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیل اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بلوالے آئیکن کو بھی پرس کیجئے گا کیونکہ انشاءاللہ میں نیکس بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا یہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم سولر سسٹم اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایسیسریز ہیں ان کی پرائس کے بارے میں ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ مارکیٹ میں ڈیفرنٹ کمپنیوں کے انورٹرز کیبلز بریکرز اور سولر کے لئے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پہ ہم ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو آگاہی ہو کہ مارکیٹ میں کونسی چیز اچھی ہے اور کس چیز کے پرائس کیا ہیں تاکہ آپ ایسیلی ان میں سے ڈیسائٹ کر سکیں اور آپ لوگ خریدتے وقت کسی بھی کنفیوجن کا شکار نہ ہو اور آپ ایسیلی یہ چیزیں کر سکیں تو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ